گھر والی کسی نو مندے کمال تے اے وے نا گھر والی مندے کدھو ہونے حضرت ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی گھر والی بڑی ڈاڈی تھی بڑی تکڑی تھی ذرا لڑا کی قسم کی بی بی تھی ابوالحسن نوری ملنے کے لیے آگئے حضرت ابوالحسن نوری کو بڑا نام سنا بڑا نام ہے ملنے کے لیے دروازہ بجایا اندر سے آواز ہے کون میں بوالی سینہ اچھا وہ جو بڑا حکیم ہے جو بڑا طبیب ہے جو بڑا سینس دان ہے سنے بہت بڑا ڈاکٹر بی بی نے بڑی طریفیں کر دی بڑی کوشوی ہمارے دروازے پر حکیم آگئے ہمارے دروازے پر ایک سینس دان آگئے ہمارے دروازے پر ڈاکٹر آگئے بڑی کوشوی ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب سینس دان صاحب آنا کیسے ہوا ابو علی سینہ کہنے لے کہ ابو حسن نوری کی زیارت کرنے کے لیے ساتھی بی بی جوڑ گی جیسا وہ ویسا تو ویسا تو جیسا وہ بی بی نے ایک نہیں ہزار باتیں سنا دی اور لا پاک ہتھی پھڑاتی ابو علی سینہ بڑے پریشان ہوئے اور موں بنا کر جانے لگے راستے میں مل گئے بیلی ہاں جی شیخ صاحب کیسے آئے ایک کہاں گئے تھے اور موں کیوں بنایا ہوا ہیں کہنے لے کہ یار میں نے بڑا نام سنا تھا نوری صاحب کا لیکن جب ان کے گھر آیا ہوں تو ہوا کیا ان کی گھر والی نے تو یار ان کی یہ وجہ سے میری بھی کر دی پہلے میں نے بڑا نام بتایا تو بڑی طریف کی لیکن جب بتایا ان سے ملنے کے لیے ہوں اب تو انہوں نے لا پاک میری ہتھی پڑاتی اب جناب وہ کہلے کہ گھبرانہ نہیں واقعی اللہ کا ولی ہے گھر والی ڈاڈی ہے یہ الگ بات ہے لیکن وہ واقعی اللہ کے ولی ہیں بھی اللہ کے ولی ہیں گھر والی کو تو کنٹرول کر نہیں سکتے انہوں نے کہا یہ الگ بات ہے ان کو ملے بغیر نہ جانا کہاں ملیں گے جنگل میں لکنیں کاٹنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اب چل پڑے بولی سینہ جنگل کی طرف دیکھتے کیا ہیں دیکھتے ہیں کہ جناب شیر کے اوپر لکنیں اللاد کر بولی سینہ شیر پر سواری کر کے آ رہے ہیں اب بولی سینہ پیٹرو ٹھیک ہے یار شیر کے اوپر سواری کرتا ہے لیکن ایک بی بی مانتی نہیں بی بی مانتی اب جب ملاقات ہوئی نا تو بنا ہوا مو دیکھا اب اللہ سینہ نوری نے پوچھا لگتا ہے میرے گھر سے ہو کر آ رہے ہو لگتا ہے میرے گھر سے ہو کر آ رہا ہوں کہہ لیکن یار پریشان نہیں ہونا اب بولی سینہ نے پوچھا کہ اتنا بڑا مقام ہے شیر تمہارا نوکر ہے شیر کے اوپر سواری کرتے ہیں ایک چھوٹی سی عورت تم سے کنٹرول نہیں ہوتی کہہ لگے اگر اس بگیارنی کو میں برداشت نہیں کرتا تو یہ بگیار بھی مجھے کبھی برداشت نہیں یعنی گھر والوں گھر والے بڑی مشکل مانتے ہیں ایک اور واقع ہے حضرت ابوالحسن نوری کا گھر والی ایک دفعہ آئے نا تو کہنے لگے کہ جناب گھر والی کہنے لگے کہ میں نے آج اللہ کا ولی دیکھا ہے اچھا اللہ کا ولی دیکھا کیسا تھا اللہ کا ولی وہ ہوا میں اچھا جو وہ ہوا میں اڑ رہا تھا وہ اللہ کا ولی تھا جی جی وہ اللہ کا ولی تھا آپ تو اڑ کر دیکھائیں اچھا اچھا جو اڑ رہا تھا آپ نے اسے ولی مان لیا بی بی نے پھر دیکھا کہ یہ تو ہنس رہے ہیں کہنے لگے اچھا وہ جو اڑ رہتے آپ تھے انہوں نے کہا جی ولی مان لیا اسے نہیں نہیں آپ بتائیں جو اڑ رہتے آپ تھے آپ نے فرمایا میں ہی ہو سکتا ہوں میں بھی کہتے ہوں ٹیڑا ہو کے کیوں اوڑ رہا ہے گھر والی بڑی مشکل تھے مانتی ہے لیکن قربان جوان نبی پاک دے قدمہ دوں قربان جوان نبی پاک دے آل تو قربان جوان نبی پاک دے دین تو میرے پاک نبی کی شان وہ ہے کہ ایک گھر والی میرے نبی کی میرے نبی کی عاشقہ صادقہ اور وفادار نظر آتی ہے اور نبی کی دیوانی نظر آتی ہے ام المومن ام آشا صدیقہ کی اگر باتیں کرے نا باتیں لمبی ہو جائیں گی فقط یہ میں نے باتیں اس لئے کی ہیں تاکہ بتا سکوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال کتنا ہے اور گھر والیاں مانتی کیسے ہیں نبی کی گھر والی سیدہ تجیبہ تاگرہ افیفہ اتیقہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی افیف باپ کی افیفہ بیٹی اور اتیق باپ کی اتیقہ بیٹی جناب سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلف مبارک کا ذکر کرتے ہوئے بی بی فرماتی ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظلف مبارک تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلفیں وَقَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَلْ جُمَّتِ وَزُوْوَفْرَةٍ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلفیں کانوں اور شانوں کے درمیان ہوتی تھی کانوں اور شانوں کے درمیان ہوتی تھی یعنی کنہ دے موڈیاں دے درمیان لٹک دیاں ظلفان میرے محبوب دیاں یہ میرے پاگ نبی کی ایک ایک انگ انگ میرے نبی کا ہر دھنگ میرے نبی کا ہر رنگ جو بی بی نے دیکھا وہ بیان کرتی ہیں میں انشاءاللہ ارز کروں گا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گھر والی ایک دفعہ سنتی ہیں کہ سیعابہ کرام کیا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں باتیں کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ چاند خوبصورت ہے کوئی کہتا ہے نبی خوبصورت ہے کوئی کہتا ہے خوبصورت ہے کوئی کہتا ہے نبی خوبصورت ہے میرے بی بی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے اچھا یہ بھی بتاتا چلوں نبی کی گھر والی پردے دار بہت تھی کانسا بڑی پردے دار تھی کیسے پردے دار تھی گھر کے اندر بیٹھتی ہیں نا گھر کے اندر بیٹھتی ہیں تو دروازے کے سامنے بیٹھتے ہوئے رخ دروازے کی طرف نہیں ہوتا تھا کمرے کے اندر بیٹھتے ہوئے بھی رخ دروازے کی طرف نہیں ہوتا تھا بلکہ چادر لے کر پشت کر کے بیٹھتی تھی کہ ایسا نہ ہو اچانک دروازہ کھلے اور ہمارے چہرے پر کسی غیر کی نگاہ نہ پڑ گیا اب بی بی نے اندر سے آواز سنی انشاءاللہ کل یہ حدیث سناؤں گا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کوئی کہتا چاند سونا کوئی کہتا سورت سونا میری امہ نے کیسے میری نبی کی تعریف کی لَنَا شَمْسٌ وَلِلْعَفَا انشاءاللہ کل عرض کروں گا وَمَا عَلَيَّا إِلَّا